دوہزار پچاس تک دنیا کے ہر چار میں سے ایک سخص بہرے پن سے جوت سکتا ہے وشو شاہ سنگٹن نے اس بات کو لے کر الیٹ چاری کیا ہے چاہیں دوستوں سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹریل بلیجر دائش ٹیڈی پوائنٹ میں آج ہمیں ایک گلوبل ریپورٹ کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے سرو کرتے ہیں بینہ دیری سے آج کا یہ ڈسکسن دوہزار پچاس تک دنیا میں ہر چار میں سے ایک انسان بہرے پن کا سکار ہو سکتا ہے یہ دعویٰ وشو شاہ سنگٹن یعنی ڈبلو ایچو نے منگلوار کو جاری گلوبل ریپورٹ میں کیا ریپورٹ کے مطابق دوہزار پچاس تک دنیا میں بہرے پن سے جوجنے والوں کی سنگٹیہ دو سو پچاس کرون ہوگی یہ پہلی بار ہے جب ڈبلو ایچو نے کان کی سمسیہ کو لے کر گلوبل ریپورٹ جاری کی ڈبلو ایچو نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ سنگرمن بیماریاں جن جاتروں دھنے پروڈوشن اور لائف اسٹیل میں گربڑی کو کنٹرول کر کے ایسے معاملوں کو روکا جا سکتا ہے انہیں کم کرنے کے لیے علاج اور بچاو کی نید پر فوکس رکھنے کی ضرورت ہے ریپورٹ کے مطابق ورطمان میں ہر پانچ میں سے ایک انسان کو سننے کی سمسیہ ہے انیس سو نیس میں دنیا بھر میں بہرے پن کے معاملے ایک سو ساٹھ کروڑ تھے دوزار پچاس تک سبتر کروڑوں کو گمبھی رشتی میں علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے ڈبلو ایچو نے ریپورٹ میں کہا ہے سمائے پر علاج نہ مل پانا بھی بہرے پن کے معاملے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے اس سے اسی فجدی معاملے نمد آئے والے دیسوں میں سامنے آتے ہیں سنکتراشتھی ایک ریپورٹ کہتی ہے سمارٹ فون میں میوزک سننے اور لگاتار تیج آواز کے سمپرک میں رہنے سے دنیا بھر کے قریب ایک عرب سے زیادہ لوگوں میں بہرے پن کا خطرہ ہے بارہ سے پیدس ورس عمر کے لوگ رسک جون میں ہیں ڈبلو اچو کا کہنا ہے سننے کی سمسیہ کے قارن دنیا بھر میں سا سو پچاس ملین ڈالر خرچ ہونے کا انمان ہے ڈبلو اچو کی تقنیقی ادھکاری سائلی چڑھا کے مطابق دنیا بھر کے ایک عرب سے زیادہ ایواؤں کو سمارٹ فون پر تیج گانا سننے میں مجھا آتا ہے وہ اس کے لئے ائر فون یا ہیڈ فون کا استعمال کرتے ہیں اس سے وہ بہرے پن کا سکار ہو سکتے ہیں یا ان کی سننے کے چمتہ کام ہو سکتی ہے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں سیئر کریں اور اپنی فیڈبیک کمنٹ باکس میں جرور دیں تتہا جن لوگوں نے اب تک چنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور پر سکرائیں جس کے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکرسن آپ تک پہنچتے رہے Thank you